کریں گے تو کن چیزوں سے بچنا ہے تین سے چار چیزیں بس ان سے بچنا ہے مال خرچ جب کر رہے ہیں ماشاءاللہ اب نیت کیجئے خرچ کرنے کا ارادہ کیجئے ٹارگٹ کیجئے لوگوں کو کہاں کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اب کن چیزوں سے بچنا ہے سب سے پہلے جی چیز سے بچنا ہے وہ ہے ریاکاری اور احسان جتلانا یہ دو چیزیں مال کے خرچ کو برباد کر رہے ہیں کون کون چیز ہے ریاکاری دکھاوے کے لیے خرچ کریں دوسرا احسان جتلانا تم تو ہمارے صدقات دے پلتے ہیں ان کو ہمیں بھیجتے ہیں انہاج منہاج تو پلتے بڑھتے ہیں ان کے بچے ہمیں پڑھاتے ہیں اسکولمنٹ کو ڈالتے ہیں احسان مت جتلائی دے دیا نا اللہ کیلئے اللہ بس تُس سے امید کرتا ہوں کہ اس کا بدلہ مل جائے مجھے اب کوئی احسان کسی کو نہیں جتلانا ہے اس لئے کہ احسان جتلانے سے مال برباد ہو جاتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یوں فرمایا اور کہا سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چونسٹھ اور دو سو پیسٹھ میں ٹو سکسٹی فار ٹو سکسٹی فائم اللہ نے کہا فرمایا جس کا ترجمہ اس طرح سے اللہ فرماتا ہے مومنوں اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلانے کے لئے اور عزا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر دو جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے منی والعزا دکھاوے کے لئے اور عزیت دینے کے لئے احسان جتلانے کے لئے مت کرو ورنہ تمہارا مال بیکارے خرچ کرنا تو نیت خالص ہو اور کبھی بھی مال خرچ کرنے کے بعد ہم کسی کو جتلائے نہ کی مال ہم نے تم کو دیا ہے تم ہمارے مال پر پلتے ہو تم فلاں اور تم ایسے ہو یہ بات یاد ہوئی دوسری چیز جس سے ہم کو بچنا ہے وہ یہ